کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تڑپا تڑپا کر مار دیا لاش بوری میں ڈال کے پلاٹ میں پھیٹ دوں گا جہاں سے وہ گاڑیاں علیشیں بگر اٹھا رہی ہیں ان میں چلا جائے گا یہ ناظرین اوپر والا پورشن ہے جہاں پہ مار کے پھینکا اور یہ وہ ڈرام ہے ابھی تک بھی سمیل آ رہی ہے اس میں کیسے ڈالا اور کس کنڈیشن میں آپ نے دیکھا اس کو بوری میں اس نے بان کیا اس میں بان کر دیا وہ چھوٹا ساتھ افتا بچارہ سمار سا بچہ میں یہ چاند رات کو اس میں یہ مبین انہوں نے مجھے دیا ہے فادر ڈیو بے بس وہ جو اس نے اکٹھے رکھے ہوئی تھے پیسے اس میں سے نکال نکال کے میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ اس کو گیموں سے اٹھا اس کو مارا کر میں نے کہا کہ اس کا چھوٹا سا موہ میں اس کو کہاں پہ تھا پر ماروں پھر مسکراتا تھا ممہ کو کہتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان اور دنیا بر میں دیکھنے والوں کو اسلام علیکم میرا نام محمد عاصف ناظرین ایک انتہائی افسوس ناخبر کے ساتھ کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو تڑپا تڑپا کر مار دیا اور اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈرم میں غائب کرنے کے لیے ڈال دیا وہ پکڑا کیسے گیا اور انکشاف کیسے ہوا یہ سارا کچھ آپ کو بتائیں گے ہم اسی گھر پہ موجود ہیں جس گھر پہ یہ واقعہ ہوا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مارنے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ڈرم میں ڈال دی میرے ساتھ اس بچے کے والسہ موجود ہیں ان سے جانے گے کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا اور ان کو کیسے پتا چلا انتہائی افسوس ناخبر کہ آپ کے بیٹے کو بڑا بھی بیٹا چھوٹا بھی بیٹا اور بڑے نے چھوٹے کو مار دیا یہ کس طرح واقعہ ہوا وجہ کیا بنے وجہ تو وہ مکان میں سے حصہ مانگتا تھا میرا بڑا بیٹا میں نے کہا بیٹا بھی آپ کی شادی بغیرہ کریں گے پھر یہ بات کی معاملات ہیں بڑا مکان لے لیں گا اس ایک کمرے میں سے کسی کو کیا حصہ ملے یا میں آپ کو گاؤں میں مکان منا دوں گا نہیں تو ادھر ہی پھو ہم بڑا مکان لے لیں گے اس کو بھیج کے بڑا مکان لے لیں اس گھر کی وجہ سے جگڑا رہتا تھا ہاں جی وہ مجھے کہتا تھا کہ مجھے حصہ چاہیے یہ گھر کتنے مر لے گا دو مر لے گا دو مر لے گا تو آپ اس کو کیا کہتے تھے کہ شادی کے بعد ابھی تین چار سال بعد میں آپ کی شادی کروں گا اس کے بعد آپ کی بینوں کی شادی کروں گا جب چھوٹے بیٹی کی شادی کا ٹیم آیا گا کبھی آپ کو لگتا تھا کہ یہ بڑا بیٹا ہے اس طرح کا اتنا خوفناک سٹیپ لے لے گا نہیں مجھے کبھی بھی نہیں لگتا تھا مجھے آخری ٹیم تک نہیں لگا کہ وہ یہ کر سکتا ہے کس طرح واقعہ ہوا اس دن کون سا دن تھا عید کا عید کا دوسرا دن تا عید والے دن ہم اپنے رشداروں کے گھر دو تین گھروں میں گئے ہیں پھر ہمارے رشدار بھی آتے رہے ہیں تو ساری رات ہم جاگتے رہے ہیں دونوں ستیلے بھائی آپ کے دونوں سکے بیٹے تھے میرے سکے بیٹے ہیں والدہ کے ستیلے تھے تو چھوٹا جو بیٹا تھا آپ کا اور بڑا جو بیٹا تھا ان کی آپس میں بھی کوئی لڑائی جگڑا رہتا تھا بلکل نہیں ہے وہ تو اکٹھے رہتے تھے باست ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں اکٹھے سوتے تھے جب وہ ہفتے والے دن آجاتا تھا تو وہ عصیب میرے چھوٹا بیٹا اسی کے ساتھ رہتا تھا ماں کے پاس ہی سوتا تھا اتنا پیار تھا اس کے باوجود مار دیا وجہ نہیں سمجھائی کہ اس بچے کے ساتھ کیا رنجش تھی رنجش رہی تھی کہ اس کو میں سیڈ پر کر دوں گا اس کی لاش بوری میں ڈال کے پلاٹ میں پھیٹ دوں گا یہاں سے گاڑیاں علیشیں وگر اٹھا رہی ہیں ان میں چلا جائے گا وہ بس پھینکنے میں نکام رہا باقی سارا کام یہ پلان آپ کو اس ہی نے بتایا نظریہ سے آ رہا ہے جس طرح اس نے بوری میں بند کی اور بار بار کی اپر دور کی جاتا تھا اچھا پہلے مارا اور پھر بوری میں بند کر دیا مار کے بوری میں بند کر دیا وہیں کی کپرو بستروں میں چھپا دیا مارا کس سے مارا وہ اس کسی سلوار میں سے نارا نکال ہے اس نارے کے ساتھ جناب اس کا دلت کیا لیٹا ہوا تھا ساتھ رات کو مارا ہے صبح کو مارا ہے رات کو ہم سو صبح ہم سو گئے سارے نماز پڑھ کے وہ بڑا لڑکا چھت پہ تھا چھوٹا نیچے موبیل پہ گے میں کھل رہا تھا اچھا تو وہاں سے وہاں سے ہمیں نہیں پتہ لگا کیسے بچے تو ماں کے پاس اتا ہے ناظرین آپ کو وہ جگہ بھی دکھاتے ہیں جہاں پر اس نے مارا اور اس کے بعد پھر ڈرم میں ڈال دیا ناظرین اب آپ کو لیے چلتے ہیں چھت پہ جہاں پہ ڈرم میں ڈال کے بچے کو غائب کرنے کی کوشش کی اور اس سے پہلے مارا گیا تو آئیے میرے ساتھ ناظرین یہ بہت نارمل سا اور چھوٹا سا گھر ہے اور دیکھ لیں چھوڑی سی جائداد کے لیے انسان کہاں تک سوچتا ہے اور سگے بھائی کو اپنے خون کو مار دیا کوئی دشمن نہیں تھا کٹھے رہتے تھے کٹھے سوتے تھے یہ ناظرین اوپر والا پورشن ہے جہاں پہ مار کے پھینکا اور یہ وہ ڈرم ہے جس میں ڈالا گیا ابھی تک بھی سمیل آ رہی ہے اور کئی گھنٹے تک اس ڈرم میں ڈال کے نیچے بھی کپڑے ڈالے اوپر بھی کپڑے ڈالے اور اس میں غائب کر دیا اور کسی کو شک بھی نہ پہنچا کہ ڈرم میں بھی کسی کو کوئی ڈال سکتا ہے ناظرین ڈرم اس کارنر پہ پڑا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بندے کا پہنچ دانا تھوڑا سا مشکل ہی ہے کہ اوپر سے جائے گا پھر ڈرم تک پہنچے گا شک بھی نہیں پہنچتا کہ ڈرم میں ڈال دیا ہوگا اور ڈرم میں مارا پھر ڈرم میں ڈالا تو ڈرم میں تو مطلب چھوٹا سا ڈرم لگ رہا ہے اتنا کوئی بڑا بھی نہیں لگ رہا جس میں مطلب جیسے پیٹی پڑی ہوئی ہے اس میں ڈالنا آسان ہے اس میں کیسے ڈالا اور کس کنڈیشن میں آپ نے دیکھا اس کو بوری میں اس نے باندھ کیا پہلے بوری میں باندھ کیا پلاسٹک کا توڑا جو چینی والا اس میں باندھ کر دیا وہ چھوٹا ساتھ تھا بچارہ سمار سا بچہ میں تو پھر ڈرم اس نے یہ خالی کیا ہے اس کے اندر بوری میں بھی زبرزستی ڈالا ہاں یہ کٹھا 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 کر گئے پہلے اس نے یہیں پیٹی کو پر رکھی رکھا ہے اچھا تو یہ سمار سارا پیٹی سے ہم نے باہر نکل بایا ہے اچھا پہلے آپ نے ڈونڈا ہے تو ڈرام تک آپ کی سوچ نہیں گئی اچھا چھو صاحب کی بھی نہیں گئی کیونکہ ڈرام چھوٹا سا لگ رہے اور ایک تیرہ سالہ بچے کو ڈالنا تو ڈرام میں جب آپ نے دیکھا پھر کیسے پتا چلا ڈرام میں نظر آ رہا تھا اسی کو کہا کہ اس میں سے سمیل آ رہی ہے ڈرام کی سیڈوں پر دیکھو یہ سارے کپڑے وغیرہ سارے اس نے باہر نکالے ناظرین یہ آپ جگہ دیکھ سکتے ہیں کتنی خوفناک جگہ ہے اور بالکل ڈرام کے سائز کی وہ بنی ہوئی ہے سی منٹ کی جس کے اوپر ڈرام رکھا ہوا تھا اور وہاں پہ جانا اتنا آسان ہی ہے کس طرح اٹھایا ہوگا کس طرح ڈالا ہوگا اور پھر کس طرح اس کو کور کیا ہوگا بہت مشکل مطلب مرحلہ تھا خوفناک طریقے سے ڈرام میں ڈالا ذرا بھی ترس نہ آیا ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ میرا بھائی ہے جو میرے ساتھ سوتا ہے میرے ساتھ رہتا ہے میرے سے اتنا پیار کرتا ہے چھوٹا بھائی مطلب بہت بڑا محبت سے رہتا ہے میرے ساتھ مگر اس فراؤن کو اس ظالم کو ترس نہ آیا کہ یہ مصوم میرا چھوٹا بھائی ہے میں اس کے ساتھ کیا کرنا لگا مجھے تو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوگا حالکہ بیٹے کو میں نے خود دفن کر دیا اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی کوئی بات جو آپ کے دل میں بار بار تڑپاتی ہو یاد آتی ہو یہ چاند رات کو اس نے یہ موبیل انہوں نے مجھے دیا فادر دے پہ تو مجھے بتا رہا تھے کہ پاپا جا آپ نے سونا نہیں ہے یہ اس بیٹے نے دیا ہے حسیب نے بس وہ جو اس نے کٹھے رکھی ہوئی تھے پیسے اس میں سے نکال نکال کے کیسے کٹھے کیے مطلب تھوڑے تھوڑے کر کے تھوڑے تھوڑے جو ہم اس کو دیتے ہیں کبھی ممہ سے کٹھے تیس روپے روز کے ملتے ہیں تو مہینے کے کٹھے لے لیے خرچ نہیں کرتا تھا نہیں بس کرتا ہی نہیں تھا کٹھے کبھی ایت پہ کر لیے کتنے کا یہ موبائل مجھا تھا اب بیٹے کو آپ کے ہاتھ میں موبائل آئیے یہ بیٹے نے گفٹ کیا اس کو دیکھتے ہیں سوچتے ہیں کیا بات آتی ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ میری بہنوں نے کہا کہ پاپا کو ابھی نہیں بتانا میں آپ کو پاپا بتا رہا ہوں آپ سونا چاہنا آج ایک اس نے جناب لولی پوپ دیا اس کو پر کبر چڑھا 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 تقریبا دس منٹوں میں ایک کھلا جا کے تکھر لولی پوپ نکلا کسی میں گولی کسی میں کھلا اس سیچوشن سے اس بات سے لگتا ہے کہ باپ سے بہت زیادہ محبت تھی میری بیوی مجھے کہتی تھی کہ اس کو گیموں سے اٹھا اس کو مارا کرتی میں نے کہا کہ اس کا چھوٹا سا موہ میں اس کو کہاں پہ تھپر ماروں تو پھر مسکراتا تھا ممہ کو کہتا تھا دیکھتا پاپا مجھے نہیں مارتا آپ کوشی کرتی ہو کہ پاپا مجھے مارے مجھے پاپا نہیں مارتا میں نے کبھی نہیں اس کو مارا اب کون سی بات ہے جو زیادہ یاد آتی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابھی میرے آنکھوں کے سامنے ابھی سے آ جائے گا ابھی آ جائے گا کہیں نہیں گیا ہاں نہیں وہ آئے گا نہیں اب نہیں آئے گا میرے بڑے بیٹے نے میرے ساتھ ظلم کیا میری نسل کشی کر دی اسے میرا کوئی خاندان یہیں پہ ختم ہوگیا دو بیٹے ایک پہلی بیوی سے پکڑا گیا اور ایک دنیا سے چلا گیا اس کو فانسی لنگوا ہوں کیونکہ وہ دھمکیinhaں دیتا ہو سکتا میری بیوی کو مار دے میری بیٹیوں کو مار دے ان سے تو وہ نفرت کرتا ہے جس سے نفرت کرتا نہیں اس کو ابھی اس نے مار ہے اچھا اس سے نفرت نہیں کرتا اس سے نفرت نہیں کرتا جس کو ختم کرتا ہے جن سے نفرت کرتا ہے ابھی ان کی باری ہے میری باری ہے اب مریم نواز کو کیا کہتے ہیں مریم نواز کیونکہ میں تو عدالتوں کے چکر بھی نہیں لگا سکتا نہ میرے پاس پیسے ہیں ہماری تو یہ پوزیشن بھی نہیں ہے کہ ہم کو وکیل کرتے ہیں یہ تھوڑا سے شواہد پڑے ہیں جو وہ پولیس نہیں اٹھا رہی اس طرف بھی پڑے ہیں کون کے ناظرین یہ شواہد ہیں جو ابھی پولیس نے یہاں سے کولیکٹ کرنے ہیں یہ ڈرام میں سے سارے نکلے ہیں جہاں پہ اس نے اس کو غائب کیا ہوا تھا اب دیکھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اس بچے کی محبت میں آتی ہیں یا نہیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان